اسلام علیکم سٹوینٹس سو ویلکم بیک ٹو می چینل ایڈوانس کولرز آج ہم ڈسکس کریں گے سٹیر سکس تھرٹی ریسرچ میتھرز کا لیکچر نمبر ٹوانٹی سکس سو آج ہم ڈسکس کریں گے سیمپل اینڈ سیمپلنگ ٹرمنالوجی کیا ہیں ساتھ ہم لوگ ڈسکس کریں گے سیمپلنگ کے ایڈوانٹکس سیمپلنگ کیا ہیں کریکٹر سکس کیا ہیں سو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سیمپل کیا ہوتا ہے دیکھیں سیمپل کوئی بھی پاپولیشن کا حصہ ہوتا ہے دیکھو پاپولیشن کا حصہ کس طرح سے ہوتا ہے ہم پاپولیشن میں سے ہی سیمپل لیتے ہیں تو میں پینٹ نکالتا ہوں اور آپ کو اچھے سمجھاتا ہوں تو لیٹس پوز یہیں پہ شیپس ڈرا کر لیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں یہ ہماری پاپولیشن ہے اس کے اندر ہمارے پاس تھاؤزنٹس ایلیمنٹ ہیں تھاؤزنٹ پپل ہیں تو اس میں سے اگر ہم لوگ سیمپلنگ کے لیے کچھ لوگوں کو لے لیں مینٹس سے ہنڈرڈ کو لے لیں تو یہ کیا ہوگا ہمارا سیمپل ہوگا پاپولیشن میں سے کچھ ایلیمنٹس کو لے لیا ہے اور ان پہ پھر سرویز انٹرویوز وغیرہ ان کے کیے جائیں گے تو یہاں پہ یہ ہنڈرڈ پپل کو لے لیا ہے ہم نے تو دیکھیں لارج ہال کوڈ بی اینی ٹنگ یہ اگزیمپلز دیاں بیگ آف شوگر ایک سیکٹرا گروپ آف کسٹومرز وغیرہ وغیرہ کسی بھی پرسنز کی ایبریج انکم چینک کرنی ہے کسی بھی کنٹری میں سپوس پاکستان میں کرنی ہے تو ہر پرسنز کی ہم نے اکلیں کریں گے ریڈنبلی کچھ سپیسیفک لوگوں کی کریں گے اور اس کو پھر ہم پروری پاپولیشن پہ اپلائے کر دیں گے یہی سیمپلنگ ہوتا ہے تو ہم سیمپل کیوں لیتے ہیں اس کے سیمپل کے کچھ پینی فیٹس نہ تھے کہ یہ ہمارا ٹائم سیو کرتا ہے اور لیبر وغیرہ بھی سیو ہوتا ہے اور کوسٹ بھی سیو کرتا ہے کہ سیمپلنگ ہوتی ہے سیمپلنگ کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو پیگمیٹک ہوتا ہے سینسیبل طریقہ ہے یہ کہ ہمارا از میں کوسٹ بھی کم ہوگا ٹائم بھی کم لگے گا جلدی سے سیمپل ہو جگا ان کیس اگر ہم ہزار لوگوں پہ کروڑ لوگوں پہ اپلائے کرتے ہیں اپنے سرویز کو تو کافی ٹائم لگے گا کوسٹ بھی زیادہ لگے گا اور جو سینسیز وغیرہ ہوتا ہے وہ ایک پوری پاپولیشن پہ اپلائے ہوتا ہے ٹھیک ہے جو پاپولیشن کی کاؤنٹنگ کے لیے سینسیز ہوتا ہے ہمارا تو وہ کو ٹوٹل انیمنیشن بھی اس کو کہتے ہیں تو ان کیس اپنے پاپولیشن ایکسٹیمنی سمال دن گو فور ٹوٹل سٹڈی تو اگر پاپولیشن تھوڑی ہوگی تو ہم مکمل ہی سٹڈی کریں گے ان سو لوگ ہیں تو اس کا سیمپل لینے کی ضرورت نہیں ہم سب کو ہی سٹڈی کر لیں گے سب پہ ہی سٹڈی اپلائے کریں گے دیکھیں سیمپل سے ہمیں کوالٹی کے بات چل جاتے ہیں کہ ہمارے فیلڈ ورکر پروفیشنل ہوتے ہیں اس کیس کومیڈی تو کومیڈیٹی تو یہاں پہ دیکھیں یہی بات کر رہا ہے کہ ہمارا جو کم چیزوں پہ ہم لوگ سیمپل اپلائے کرتے ہیں کم لوگوں پہ ہم لوگ اپنی ریسرچ کرتے ہیں تو سرویز کرتے ہیں انٹریویوز کرتے ہیں تو ہماری ایک کوالٹی ہوتی ہے ہمیں پتا چل جاتا ہے اور ہمیں ایزیلی منیج کر لیتے ہیں سیمپل کو لوگوں کو ایزیلی منیج کر لیتے ہیں اور ہمیں پتا چل جاتا ہے پروفیشنلی فیلڈ ورکرز ہمارے پاس کتنے چاہیے ہوں گے ان کی ریکپائرمنٹ وغیرہ کیا ہیں انسٹیڈ آف ڈوئنگ آن لارڈ پاپریشن ویڈیس کواالیفائید سٹاف تو دیکھیں اگر ہمارے پاپریشن جیدہ کواالیفائید سٹاف کم ہے ہمارے پاس تو ہمارا جو سینسز ہوگا جو سروے ہوگا انٹرویو ہوگا وہ ہمارا کامیاب نہیں ہوگا ان کیس اگر ہمارے پاس سیمپل ہے تو اس پہ ہماری کواالٹی اچھی آئے گی کیونکہ فیلڈ ورکرز کی اگر ہمارے پاس اداد کواالٹی میں کم ہے سیمپل بھی چھوٹا ہے تو وہ سب ہی فیلڈ ورکرز اچھا ریزر پرڈیوز کریں گے ایزی ٹو مینیج لوگ رائٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس محفوظ کر سکتے ہیں تو تھرڈ ہے یہاں پہ ایکولیٹر ریبر ریزرٹ ہوتا ہے کیونکہ کم لوگ ہیں کم تعداد ہے تو ایکولیٹر ریبر ریبر ریزرٹ ہوگا دیکھیں اب یہ ہوموجینیس پاپولیشن مینٹو سے کہ اگر ہم کسی انسان کے بلڈ گروپ کی ایکزیمپل لیتے ہیں بلڈ گروپ جو ہوتا ہے اس میں ہم لوگ انسان کی بوڈی میں سے چھوٹا سا بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بلڈ کی characteristics کے ایدر وہ کونسی difficulties face کر رہا ہے ان کیس کہ انسان کی بوڈی سے اگر پورا خون نکال لیا جاتا ہو دیتھ ہو سکتی اس کی تو یہ best example ہے بلڈ سیمپل کی مختلف diseases کو کیور کرنے کے لیے ہم چھوٹا سا بلڈ سیمپل لیتے ہیں تو اس سے کافی disease کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے اگر ہم سارے بلڈ کو ہی نکال لیں گے تو یہ ایک سیمپل کی اگزیمپل آئے ہو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی سیمپل بھی ایک پاپلیشن کا چھوٹا سا حصہ ہوتا ہے تو لارج پاپلیشن ہوگی ایررز بھی زیادہ ہوں گے ٹیبولیشن کی مسٹیک ہوں گی رائٹنگ کی مسٹیک ہوں گی کوالٹی بھی کم ہوگی اور انٹرویوز وغیرہ میں بھی مسٹیک ہوں گی کیونکہ مر پاس کوالیفائی سٹاف کم ہوگا لارج پاپلیشن کے لئے کوالیفائی سٹاف بھی زیادہ چاہیے دیکھیں سیمپلنگ کی ضروری ہے اس کو کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے دیکھیں کہ فائر کریکرز وغیرہ جو بلد کی لائف ہوتی ہے فائر کریکرز وغیرہ ہوتے ہیں تو جیسے مزائل وغیرہ ہم اگر مزائلز کو ہی سب مزائلز کو ٹیسٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس کوئی مزائل نہیں بچے گا ان کیس فائر کریکر وغیرہ تو سیمپلنگ کے لئے ہم ایک مزائلز کو یا کچھ مزائلز کو ہی ٹیسٹ کرتے ہیں یا کچھ ایسے مزائلز کو ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارا زیادہ ان کا یوز نہیں ہوتا ہے تو اسے دسٹرکٹیو ٹیسٹنگ کہتے ہیں اگر ہم مزائل ہمارے پاس دو ہے تو دونوں کو ہی ہم لوگ ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں گے کیسا ریزلٹ ہے تو ہمارے پاس بچے گا کیا پھر اس لئے سیمپلنگ ریکوائر ہے تو یہ سٹیڈی کا پیریڈ بھی بتاتے ہیں کہ کتنا ٹائم لگے گا ہمیں کتنے سیزن لگیں گے مطلب study of unemployment rate ایک سال کے اندر یا years کے اندر unemployment rate refers to which part of the year ٹھیک ہے اور maybe year کے ایک سال لگے گا کتنا سیزن لگے گا سیمپلنگ کو collect کرنے میں اور یہ بتاتا ہے ہمیں کہ confidence level کیا ہے یہ چیز ہمیں نے کیا مطلب کہ بتاتا ہے ہمیں کہ difference between population mean and sample mean کیا ہے تو سیمپلنگ ہے رہی ہوتا ہے کہ population اور sample mean کے بار ڈیفرنس گیا ہے calculate the sampling error sampling error یہ define کاتی ہے help انٹر میں تو کتنا ڈیٹا کے اندر ہمارا کتنا ڈیٹا بائیس تو رہی ہے ایتر نیوٹرل ہی ہمارا سرویز انٹرویوز کیے گئے ہیں تو یہ سارے جیزیں بتاتا ہے sample testing میں facility use of power statics ہم statical test parametric parametric test apply کر سکتے ہیں آگے ہمارے پاس sampling کی terminology elements کیا ہوتے ہیں جلد سے پڑھاؤں گا elements کوئی بھی collection ہوتی ہے جس کے ڈیٹا ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم information کو collect کرتے ہیں unit of data ہوتا ہے یا unit about which information is collected جیسے کہ lahore میں بھی called as اگر ہم countries cities کی بات کریں تو lahore گیا element of sample کہ لائے گا member of sample کرائے گا elements ہو سکتے ہیں personal place اور things بھی ہو سکتے ہیں community وغیرہ ایک سٹر ایک سٹر ایک سٹر ہو سکتے ہیں تو population کیا ہوتی ہے population mean to say total number of newborn babies in پاکستان یہ population کی ہمارا پاس example کتنے newborn babies پاکستان میں ہیں مطلب کہ جس کے ذریعے سے ہم sample ڈھان کرتے ہیں population ایک theoretical specific aggregation study element کا theoretically theory based study elements aggregation ہے جس سے ہم sample لائیتے ہیں target population ایک specific population ڈھیک ہے study of college student اب college student کس institution کے ہیں ان کے subjects کیا ہے ان کا background کے ان کی ایج کے ایک سکترا تو یہ دو یہ ایمپورٹن ہے sampling frame کیا ہوتا ہے دیکھیں sampling frame کیا ہوتا ہے سب population اگر ایک population میرے پاس اس طرح سے ہے دیکھیں یہ population ہے میرے پاس اس طرح سے تو اس کے اندر میں کچھ elements کو لیتا ہوں اس کے دارے میں کچھ elements کو لوں دیکھیں مختلف element ہے یہ element ہے یہ element ہے اس طرح سے تو یہ ہم اگر ان elements کو بھی further divide کر دیں elements کو میں چار elements لی یں suppose ہم quality چیک کرنے چاہ رہے ہے online education تو اس میں students کو لے رہے ہیں post graduate college کے intermediate college کے level یا school کے students کو لے رہے ہیں تو اس کو بھی میں صرف اس کو دو پہ ہی کر دوں یہ تین چار تھے ہمارے پاس اور یہاں پہ دو ہوگئے سپوز یا college university schools سٹیڈی کے لیے مطلب سب population further sample کو divide کر دیا تو یہ sampling frame ہوتا ہے اسے work population بھی کہتے ہیں تو آئیہ آپ clear ہوگیا ہوگا اور last میں ہمارے پاس ہے جی sampling کے unit کیا ہوتے دیکھیں ہر each اور every student in sample دیکھیں اب اگر میں یہاں پہ بتا رہا رہا ہوں آپ لوگ کو example دے رہا ہوں تو اگر یہ population ہے اس کے sample ہم نے population میں سے ایک sample لیا ہے یہ تو یہ دو یہ بھی کیا سمپل سمپل فریم سمپل unit کیا ہوتا ہے دیکھیں اگر یہ ہمارے پاس population ہے اس میں ہزار لوگ ہیں تو اگر اس کو میں سب ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تو سمپل فریم ہوتا ہے مطلب کہ اس میں سے ہم ایک سمپل را کی ہے اس کے سو لوگ ہیں اس کو بھی میں فردر ڈیوائیڈ کر داؤ سب ڈیوائیڈ تو یہاں پہ کر دیا تو 20 لوگ تو یہ ہوگا یہ سمپل فریم کا مزید اس کو ڈیوائیڈ کر دیا تو سمپل unit کیا ہوگا تیلی ملٹی سٹیج بھی ہوتی ہے سنگل سٹیج بھی ہوتی سنگل کے اندر ہی بیلوگ کر رہا each اور every student یہ part کس کا ہے population کا part آئے اب آپ کو clear ہو گا تو باقی جو اس کے topic ہیں وہ نہیں کرنے ہم نے تو اتنا ہی کرنا ہے take care اللہ حافظ